رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ جہانم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گے اس لیے کہ عورتیں اپنے گھر میں ناشکری کی زندگی گزارتی ہیں اپنے خامندوں کے ساتھ ناشکری والی زندگی گزارتی ہیں روایت میں آتا ہے تکفرن العاشیر وہ اپنے خامندوں کی ناشکری کرتی ہیں گھر کے اندر رہنسین کے باوجود گھر میں ہر قسم کے سوالیات کے باوجود کبھی اگر توڑی بہت تکلیف آ جاتی ہے تو اس میں وہ ایسے پریشان ہو جاتی ہیں ایسے آسمان کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں جیسے کبھی اس نے اس گھر کے اندر کوئی سوالت کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے اس لیے فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی عورت اپنے خامند کی جب ناشکری کرتی ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ کرتی ہیں کہ میں نے تو روز آول سے لے کر آج تک میں نے تیرے گھر میں کوئی بھی خوشی نہیں دیکھی جبکہ ہر وقت ان کو ہر قسم کے سوالیات محسر ہوتے ہیں خاون کی برکت سے اللہ رب العزت نے عورت کو سیفٹی دیوے ہوتی ہے خاون کی برکت سے اللہ رب العزت نے عورت کے لیے کمانا بھی فرض نہیں کیا کہ اگر یہ بیوی ہے تو خاون کا فرض اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ وہ کما کر لا ہے اور اپنی گھر والی کے لیے اچھا اپنے استعداد کی مطابق گھر بنا ہے اور سکون اور رہت کے ساتھ اپنے گھر والی کو کلا ہے لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی تکہ ماندہ رہتا ہے ساری زندگی کاروبار میں مصروف رہتا ہے صبح کو نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں دردر کے دکے کاتے ہیں پسچنے میں شرابور ہوتا ہے لیکن جب گھر آتے ہیں رات کو کسی بھی ایک چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو گھر والی آگے سے تانے دیتی ہیں آپ نے تو کبھی میرے کسی خواہش کو پورا کیا ہی نہیں ہے آپ تو آمیں کوئی ویلیو دیتے ہی نہیں ہے آپ تو ہماری بارے میں کبھی آپ نے بچوں کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے فلاں چیز آپ سے منگوائی آپ نے نہیں لے کر آئے اب اس طریقے سے الفاظ آدھا کرتی ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے مولا سارا دن کا تکہ وہ گھر آیا ہوں اب گھر آ کر کے اب بھی یہاں گھر میں بھی تانے مل رہی ہے تو گھر والی کیا کہتی ہے روز اول سے لے کر یعنی اتنے تیس سال بیس سال پچیس سال کارسہ جو گزرا ہے کبھی میں نے تیرے گھر میں ایک سیکن بھی خوشی نہیں دیکھی ہے ایک سہولت بھی مجھے نہیں ملی تو ہمیں اسے نہیں کرنا چاہیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ فرمامنداری والی زندگی گزارے جس نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابیہ کو کہ یہ تیرے خاون تیرے لے جنت بھی ہے جانم بھی ہے اگر رازی کر لوگی تو جنت میں جائے گی اگر ناراض کر لوگی تو سیدھا جانم میں جائے گی موسیقی